حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے غصے والا صحیح فیصلے سے جوٹھا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے ایماندار کو بے وقوف بے ایمان کو اکلمند اور بے حیاء کو خوبصورت کہتی ہے یہ زندگی دو دن کی ہے ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں زندگی میں کبھی خود کو کسی انسان کا عادی مت بنانا کیونکہ انسان بہت خودگرز ہے جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انعاصب بڑھ کر ہے زندگی کی اصل خوبصورت یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی محسوس ہوتی ہے دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے بیواجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا یہی اصل مردانگی ہے اتنے خوشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ تمام تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا اور جسے وہ جوڑے اسے سارے مل کر توڑ نہیں سکتے دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا سکے اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس لیکن تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں اس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں خاموشی ایک عظیم نعمت ہے خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں آوازیں بلند ہوں علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے انسان اپنی غلطی پر اچھا وقیل تو بن جاتا ہے لیکن دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بنتا ہے دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہارا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ گمراہی اور سرکشی کے ساتھ فتح نہیں ہوتی خالق سے مانگنا سنت ہے اگر دے دے تو رحمت نہ دے تو حکمت مخلوق سے مانگنا زلط ہے اگر دے دے تو احسان نہ دے خدا کو نراز کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں ملتا جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا